شرین اگر میں ہم موجود ہیں اور شرین اگر کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ چھوڑی جنوری کے موقع پہ سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ نرول لاکھا جو جمعہ ہے وہاں پہ ٹوین بلاسٹ ہوئے اور اس کے بعد شرین اگر کے جو شرین اگر جان روڈ ہیں وہاں پہ بھی کل جو ہے گرینٹ داغنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے ایک شخص جو ہے زخمی ہوا ہے اس کے بعد سیکیورٹی کو ہائیلٹ پہ رکھا گیا ہے پورے کشمیر میں بلکہ صورت شرین اگر میں اور یہاں پہ آج صبح سے ہی جو ہے چیکنگ کا سلسلہ صبح سے ہی جاری ہے چاہے جمعہ کشمیر پولیس کی بات کریں گے یا سی آر پی اپ کے جوانوں کی بات کریں گے صبح سے ہی یہاں پہ تائنات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گارڈیوں کو چیک کیا جاتے ہیں جو بھی گارڈیا شرین اگر میں انٹر ہوتے ہیں ان کو پروپرلی جمعہ کشمیر پولیس کے جوان اور سی آر پی اپ کے جو جو جوان ہے وہ یہاں پہ چیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہی جو ہے آگے گارڈ ان بلاسز کے بعد سری نگر میں ایک گرینٹ داگنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک سیولیند زخمی ہوا ہے جس کے بعد جو ہے سیکیورٹی کو ہائی لٹ پہ رکھا گیا ہے پورے کشمیر میں بالخصوص سری نگر میں آج صبح سے ہی جو ہے سیکیورٹی جو ناکے جو ہے وہ بڑا دیا گئے ہیں چاہے جمعہ کشمیر پولیس کی بات کریں گے یا سی آر پی اپ کے جوانوں کی بات کریں گے طرح ہر ایک جگہ جو انٹر ایکزٹ پوائنٹ سے وہاں پہ ناکے بڑا د یہ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کو پروپرلی سکین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے ان کو آگے چلنے کی اجازت دی جاتی ہے براہ راستہ شری نگر کے لالچوک سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جو ہے اب کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے آہ چھوٹیس جنوری کچھ ہی دوری پہ آہ واقعہ ایس کے سٹیڈیم جہاں پہ سب سے بڑی تقریب ہونے جا رہی ہیں اور اس کے چلتے جو ہے سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے آپ کو پھر سے بتاؤ ہوں کی آہ جمہو کے علاقے میں دو آہ ٹوین بلاسٹ ہو ہے ٹوین بلاسٹ کے ساتھ ساتھ کال شری نگر میں بھی جو ہے آہ شری نگر کے آہ ایدگا علاقے میں ایک آہ گرینٹ داگنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے چلتے سیکیورٹی کو جو ہے آہ بازر کا طور اب یہاں پہ ناکے بڑھا دیئے گئے ناکے ٹائٹ کیے گئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی پائدل چلنے والے لوگ یہ آہ ٹو ویلر چلاتے ہیں ان کے اوپر جو ہے آہ بازر کا طور ان کو چیک کیا جاتا ہے ان کے ڈاکمنٹ چیک کیے جاتے ہیں آہ ان کے آئی ڈی کارڈز چیک کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آگے چلنے کی اجازت دی جاتی ہے براہ راستہ شری نگر کے لالچوک سے آپ یہ مناظت دیکھ رہے ہیں شری نگر کے ساتھ ساتھ آہ آہ شری نگر کے باقی جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے پورے کشمیر کے اگر ہم بات کریں تو پورے کشمیر میں جو ہے ابھی سیکیورٹی کو ہائلٹ پہ رکھا گیا ہے آپ کو بتائے کہ بھارت جوڑو یاترہ بھی اب کچھ ہی دنوں کے آہ بعد جو ہے وادیہ کشمیر داخل ہوگی اور اس کے چلتے بھی سیکیورٹی کو یا ناکوں کو بڑھا دیا گیا ہے اور آہ ترہ ترہ کے آس صبح صبح بھی ہم نے آپ کو دکھا ہے کہ لالچوک کا ایک سائیڈ جہاں پہ فرسکنگ چر رہی تھی آہ جمعہ کشمیر پولیس کے جوان یا سی آر پیف کے جوان آہ لگے ہوئے ہیں اور آہ آپ کو بتائے کہ کل بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک آہ جو سی کے بعد جو ہے یہاں پہ آہ جو سیکیورٹی آہ بڑھا دی گئی ہے اور ناکے لگا دیا گئے ہیں تاکہ کوئی انہونی نہ ہو سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شرینگر کے لالچوک کے مناجر جہاں پہ ٹو ویلرز یا جتنے بھی صبح ہم نے دیکھا ہے کہ پیسنجر گارڈیون کو چیک کیا جاتا تھا پیسنجر اس کو نیچے اتارا جاتا تھا اور اس کے بعد لائن میں لگ کے ان کو چیک کیا جاتا تھا لیکن اب جو ہے یہاں پہ ابھی ٹو ویلرز یا باقی جو جو عملہ ہے ان کو پراپرلی چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو آگے چلنے کی اجازت دی جاتی ہے شرینگر کے ساتھ ساتھ باقی کشمیر کے جو علاقے ہیں ڈسٹرک سے وہاں پہ بھی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے بازر تطور ان کو چیک کیا جاتا ہے آٹروز کو چیک کیا جاتا ہے جمہ کشمیر پولیس کی جوانوں کے دورہ اور اس کے بعد ان کو آگے چلنے کی اجازت دی جاتی ہے آپ کو بتائیں کچھ دنوں کے بعد بارد جوڑ یاترہ بھی کشمیر پرویش ہونے جا رہی ہے اور جو ہے ریپبلک جے چھوڑیس جنوری سب سے بڑی تقریب شرینگر میں ہی ہوتی ہے اور اس کے چلتے بھی جو ہے اب سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہے اور آپ کو بتائیں پچھلے کہیں ہپتوں سے جو ہے لگتار جو سیکیورٹی یہاں پہ فرسکنگ وغیرہ وہ دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج صبح سے ہی اس میں کافی زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ کل شام کو شرینگر کے عیدگا علاقے میں ایک گرین گرینٹ داگنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک جو سیولین ہے وہ زخمی ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو نزدیکی ہسپٹر منتقل کیا گیا ہے جہاں پہ ڈاکٹر نے اس کو سٹیبل قرار دیا ہے لیکن اس کے بعد ہی سیکیورٹی کو ہائی الٹ پہ رکھا گیا ہے کل بھی جمہو کے علاقے میں دوٹیوین بلاسٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہی شرینگر کے عیدگا علاقے میں ایک بلاسٹ ایک گرینٹ داگنے کا واقعہ پیش آیا تو سیکیورٹی کو ہائی الٹ پہ رکھا گیا ہے پور اسی کو چلتے جو ہے جمہ کشمی پلیس کے جوان یا سی آر پی اپ کے جوان یہاں پہ ابھی تائنات ہے شریع نگر کے لال چوک میں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سی آر پی اپ کے جوان بھی ہے جمہ کشمی پلیس کے جوان برہ بلکل کل آکٹ آور کے سامنے اور یہاں پہ جو ہے پائیدل چلنے والے لوگوں کو یا گاڑیوں میں چلنے والے جو لوگ ہیں ان کو پروپرلی چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو آگے چلنے کی اجازت دی جاتی ہے یہ براہ راستر شریع نگر کے لال چوک سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جمہ کشمی پلیس کے جوان سی آر پی اپ کے جوان جو ہے چیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ اب پریویٹ ٹرانسپورٹ ہو یا ٹو ویلرز ہو فور ویلرز ہو پبلک ٹرانسپورٹ ہو ان کو بازردہ طور چیک کیا جاتا ہے ان کی گاڑیا پوری طریقے سے سکرین کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو آگے چلنے کی اجازت دی جاتی ہے آج صبح سے ہی تلاشی بیان میں کافی زیادہ شدت لائی گئی ہے کیونکہ کل جو ہے ایک گرینٹ داگنے کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک سیولین زخمی اجازمت جو سنگم شریع نگر کا ہے کل سے ہی جو ہے آج صبح سے ہی جو ہے اس میں کافی زیادہ شدت دیکھنے کو ملی ہے ٹوین بلاسٹ کے ساتھ سنگر کے عید کا علاقے میں جو ہے گرینٹ داگنے کا واقعہ پیش آیا سی آر پی اپ کی ایک اٹولی پہ ایک گرینٹ داگا گیا جس میں ایک سیولین زخمی ہوا ہے اور اس کے بعد آج صبح سے ہی جو ہے اس میں شدت لائی گئی ہے اور سنگر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دسٹرک سے وہاں پہ سیکیورٹی کو ہائی الٹ پہ رکھا گیا شریع نگر کے جتنے بھی انٹر ایکزٹ پہنچ سے وہاں پہ جمہ کشمیر پولیس کے جوان سی آر پی اپ کے جوان تائنات ہیں تاکہ کوئی انہونی نازو ہے اور آپ کو بتائیں کہ 26 جنوری پہ سب سے بڑی جو تقریب ہے وہ شریع نگر کے ایک سٹیڈیم میں ہی ہوتے ہیں اور کچھ ہی میٹرز کی دوری پہ یہی روڈ جاتا ہے اور یہاں پہ ہی پروپرلی سکریننگ کی جاتی ہے پروپرلی چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو آگے چلنے کی اجازت دی جاتی ہے پاکی بھی اپ ڈیٹس اب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے ہیں ری جیکنی اس پوائنٹ